نمسکار مترو مترو ہندی ساہتے کے پاٹکوں کے لیے ہندی کے لےکوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو انگریزی کے علاوہ انہیں بھارتی یہ بھاشاؤں میں ساہتے کو ادھیمان دیتے ہیں پیار کرتے ہیں ان سب کے لیے ایک سخط خبر ہے اور سخط خبر یہ ہے کہ پہلی بار ایک ہندی اپنیاز کو ایک ہندی کرتی کار کو اس کے اپنیاز کے آدھار پر انتر راشتری یہ بکر پرسکار دیا گیا ہے اس سے پہلے ہم ایک بار چرچہ کر چکے ہیں اور چرچہ اس اندرب میں تھی کہ پہلی بار ایک پستک جو ہے ایک کرتی جو ہے وہ نامت ہوئی ہے لیکن اب یہ ہے کہ انتطاہ نرنائکوں کا نرنائے اس کرتی اور اس کرتی کار کے پکش میں رہا ہے اور اس کی عبچارک روپ سے گھوشنا کر دی گئی ہے کہ ہماری ہندی کی لیخگاہ ہندی کی لیخک کہنا چاہیے کیونکہ یہ لیخن میں میرا خیال میں اس میں جو لنگ بھید ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ہندی کی لیخک گیتانجلی شری دوسرا جو اس کا پرچلت نام ہے وہ گیتانجلی پانڈے بھی ہے اور شری اس لیے ہے کہ شری اس نے اپنے ماں کے نام سے شری جو ہے وہ لیا ہے ماں کا ایک پرکار سے جڑاب جو ہے اس کے ساتھ ہے تو اس گیتانجلی شری کو یا گیتانجلی پانڈے کو انتر راج شری بوکر پرسکار ملا ہے اور یہ ہندی کے ساہتے کاروں کے لیے ہندی کے ساہتے جگت کے لیے ایک سخت خبر ہے اور تھوڑی سی بات اس بارے میں کر لیتے ہیں میترو کی گیتانجلی کا پورا جو لالن پالن ہے وہ تربردیش میں ہوا پتہ وہی پر ہی سیول سرویسز میں تھے اور سیول سرویسز میں ہونے کے باوجود اس کا جھکاو جو تھا وہ انگریزی میں لیکھن اور انگریزی میں پٹھن پٹھن کی اور زیادہ تھا لیکن اپنے بچوں کو ہندی میں سمچت شکشہ دینے کے لیے اسے بقاعدہ ہندی میں لیکھن اور پٹھن پٹھن کا جو ایک پرکار سے جو رجحان تھا اس کو ترجی دینی پڑی اور ترجی اس نے دی اور ترجی بھی اس دھنگ سے دی کہ جو کچھ بھی لکھا وہ بالکل لیک سے ہٹ کے تھا جس اپنیاز پر اس کو یہ پورسکار ملا ہے نام ہے اپنیاز کا ریت سمادھی ریت سمادھی اور اس کا انگلیش میں انواد جو ہے کیونکہ یہ کوئی بھی انتر راشتی پورسکار ہو اس میں یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ اس کا انگریزی انواد بھی اپلبد ہونا چاہیے تو انگریزی انواد کے روپ میں اسے the tomb of sand اس نام سے اسے انودد بھی کیا گیا ہے اور انوادک بھی جو ہے وہ ڈیزی راکویل وہ انتر راشتی استر کی ستھاپت انوادک ہیں ان کے دورہ کیا گیا ہے اور اس پرکار سے یہ پستک جب اس کو پورسکار ملا ہے تو نسچت روپ سے اس پہ بھاوک روپ سے یہ پورے ہندی جگت کے لیے ایک سخت خبر ہے اب تھوڑا سا بات ان کی کرتیوں کی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جب اتنا بڑا سمان ملا ہو پہلی بار ہندی ساہتے کو یا کسی کرتی کو یا ہندی ساہتے کار کو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بستار سے چرچہ وہ بلکل جائز بندی ہے اوچت تھیرتی ہے پہلی کہانی ان کی انیس سو ستاسی میں کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے بیل پتر کے نام سے پرکاشت ہوئی تھی اور یہ کہانی کملیشور راجندر یادو راجندر یادو دوارہ سمبادیت اور پرکاشت ہنس میں پرکاشت ہوئی تھی اور اس کے بعد اسی کی لوگ پریتہ کو اس کی سویکرتی اس کی ایکسیپٹنس کو دیکھتے ہوئے ایکسیپٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے بعد میں شیگ رہی انیس سوئی کیانوے میں ان کا پہلا کہانی سنکلن انوگونج کے نام سے سامنے آیا اور انوگونج کے بعد میں ترویہ سلسلہ بلکل نہیں تھما اور سب سے زیادہ جو چرچہ میں آئی ریت سمادھی سے پہلے اس کا ایک اپنیاز تھا مائے یہ اس اپنیاز سے اس کی چرچہ جو ہے ہندی سائیتے میں جو بشیش روپ سے ہوئی اور ستھاپت لیخب کے روپ میں اسے اس ویکار کر لیا گیا ایسا مان ملا اور جتنی بھی سمیقشائیں آئیں سبھی سکارات مکائیں اور سبھی سمیقشائیں کو انہیں اس کی ایک سور سے تعریف بھی کی کی نئی ایسی کرتی جو ہے یہ وسطت ہے کسی بھی بھاشا کے ساہتے کے لیے ایک سمردھی کا ایک آدھار بنتی ہے اور اسے ساہتے میں ایک پرکھرتا اور پراؤڈتا جو ہے وہ کسی بھی ساہتے کی کسی بھی دھارہ میں کسی بھی بھاشا کے ساہتے کی دھارہ میں یہ پرکھرتا اور پراؤڈتا کی پرتیخ بھی مانی جاتی یہ ایسی کوئی بھی کرتی میں جو ہے بشیش روپ سے مطر جو چرچہ میں آئی میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اس میں تین پیڑیوں کا تین پیڑیوں پر آدھارت کتھانک ہے ایک پچھلی پیڑی ہے کانے والی پیڑی ہے نیکس جو یوہ جو دیرے دیرے جوان ہونے لگی ہے اور ایک ورطمان پیڑی ان تینوں پیڑیوں کے انتردوندوں پر آدھارت یہ جو کرتی ہے یہ بھی بہت زیادہ چرچہ میں آئی اور وشیش روپ سے کہ جب اس کا اردو میں انواد ہوا تو اس کی بھومی کا انتظار حسین جیسے پرکھیات لیکھک نے لکھنا پسند کیا ان کو لگا کہ اس پر کچھ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تو یہ اپنے آپ میں یہ بھی ایک سممان ہے کہ جب ایک ستھاپت لیکھک آپ کی کسی کرتی کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھے اور ان کا جو باقی جو چرچت اپنیاز رہے ان میں ایک خالی جگہ اپنیاز تھا دوہزار چھے میں چھپا تھا اور اس کا بھی انگریزی میں انواد نبیدتا مینن نامک ایک انوادک نے کیا ہے اور یہ بھی اپنے آپ میں چرچہ کا بھی شیئے لمبے عرصے تک بنا رہا اور ساہیت اک آدمی کا کینریہ ساہیت اک آدمی کا ایک پرسکار انواد کا بھی ہے وہ انواد کا پرسکار بھی نیتا کمار کو انہی کی ایک اپنیاز کے انواد پر ملا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اپنیاز کا انتر راشرے بھاشاوں میں بھی انواد ہوا کورین بھاشا میں اسے انودت کیا گیا سربیائی بھاشا میں کیا گیا فرنچ میں اس کا انواد ملا انگریزی میں تو آنا ہی تھا سوہ بھاوک تھا تو یہ انیک انتر راشرے بھاشاوں میں جب اس کا انواد چھپا پرکاشت ہوا تو اس بھاوک روپ سے انتر راشرے سر پر ساہیتے کے جگت میں ایک ہلچل جو ہے وہ ایک مچی اور پاٹکوں کو اس ہلچل نے ویبش کیا کہ وہ ان کرتیوں کے بیچ میں سے گزریں ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کے بارے میں ان کرتیوں کے بارے میں جو جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان میں کوئی آدھار بھی ہے یا نہیں ہے اور مطروں اس پرکار سے یہ جو ریت سمادھی ہے اس نے تو کلپنا شیلتا کے کشتر میں سب کو آشچری چکت کیا اور سب کو استمبت کر دیا کچھ ایک پلوں کے لیے اور اس میں سب سے بڑی بات تو سشکت ہو کر اُبھری ریت سمادھی میں کہ بھاشا کے آدھار پر کسی بھی کتھانک کو کتنا شکت ڈھنگ سے آپ پرسط کر سکتے ہیں بھاشا کے آدھار پر تو یہ جو ہے یہ ایک تتھر اور یہ کتھر کا تتھر کتھانک کا جو تتھر ہے یہ بست ہوتا ہے کہ تانجلی شریح نے اپنی اس پستک اپنی اس کرتی کے ماتیم سے اجاگر کیا اور میں تھوڑی سی باتیں اس کے بعد کہہ کے زیادہ میں آپ کا سمیں نہیں لوں گا ہندی ساہتی میں لمبے عبدی تک پرتیقشاہ کرنی پڑی ہے کسی انتر راشتی پرسکار کی بہت عرصہ پہلے بہت سمیں پہلے بھارتی ساہتیوں میں اگے کی ایک کرتی کو نامت کیا گیا تھا نوبل پرسکار کے لیے لیکن نوبل پرسکار کی جو چین سمیتی تھی اسے وہ سروت کرشٹ کرتی کے روپ میں نہیں بھائی اور وہ ایک پرکار سے اس ریس سے باہر ہو گئی گیتا انجلی جب گرو دیو ٹیگور کو پتا چلا کہ وہاں نوبل پرسکار کے لیے کوئی بھی پرستاب جاتا ہے اس میں ایک شرط ہے کہ اس پرسکار کی جو انودت کرتی ہے وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے انواد ساتھ ہونا چاہیے اور گرو دیو نے یہ نردہ کیا کہ اس کا انواد تو اس کی مول بھامنہ کو کہیں اسویس نہ کر دے تو میں سوہم ہی اس کا انواد کروں گا اور گرو دیو نے سوہم ہی اپنی گیتا انجلی کا انواد کیا اور انودت روپ میں جب وہ گئی نردائکوں کے سامنے تو ان کے سامنے کوئی اور بکلپ نہیں تھا کہ اس کو نوبل پرسکار دے دیا جائے تو اس پرکار سے بہت ساری اپلپدیاں ہمارے بھارتی ایسائیت کے کھاتے میں درج تو ہوئی ہیں لیکن سنکھیا میں کل ملا کر کم ہیں اور اپیکشا کی جانی چاہیے کہ اب یہ بکر پرسکار کے بعد لیکھن میں بھی ایک تیورتہ آئے گی کیونکہ جب لیکھک کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اچھا لیکھا جائے تو اس کو مانتہ ملتی ہے تو وہ بڑی امانداری سے سرجن شیلتہ کی جو اس کو اپنی سرجن شیلتہ کو دھار دینے کا پریاس بھی کرتا ہے دھنیوار دوستے دھنیوار دوستے